اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہے ہم نے اور میجیسٹیٹ صاحبہ آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے عدالت نے عمران خان کو معافی کا موقع دیا لیکن عمران خان کا خاتون جج سے ایک بار پھر غیر مشروط معافی مانگنے سے گریز دھمکی دینے کے اپنے الفاظ پر پچتاوے کا اظہار عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی عمران خان نے اپنے نئے جواب میں کہا تھا کہ وہ عوامی اجتماع میں کہے گئے اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں کھڑے خاتون جج کو دھمکی دینے پر افسوس ہے پچتاوہ ہے عدالت ان کی اس وضاحت کو کافی سمجھتے ہوئے ان کے خلاف دائر کیس خاتم کرے سماد کے موقع پر عدالت کے گیرد سیکیورٹی کے ساخت انتظامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دو اس پی سمیت سات سو اٹھتر افسران اور اہلکار دائینات سیکیورٹی آرڈر کے مطابق راستوں کو خاردار تارے لگا کر بند کیا جائے گا آنسو گیس شیل اور بکتر بن گاڑی موجود ہوگی تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ عمران خان معافی مانگے یا نہ مانگے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت یا اداروں سے کوئی لڑائی نہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی جس حکومت میں آرمی چیف تائنات کرنا ہے وہ خود متنازع ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے ایلیکشن ہو اور ہم اس کی کوشش کریں گے ہمارا جو مدہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اس تحقام تب آئے گا جب آپ ایلیکشن کروائیں گے اب ایلیکشن اس اپائنٹمنٹ سے پہنے ہونے چاہیے یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں ہے اور we will strike ہوں عمران خان نے توہین عدالت کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرواتے ہوئے معافی نہ مانگی خاتون جج کے بارے میں استعمال کیے گئے الفاظ پر پچتاوے کا اظہار کیا عمران خان پہلے بھی کئی بار مختلف اداروں کے بارے میں بیانات دے چکے منچھر جھیل میں کٹ لگائے جانے کے بعد ساتھ یونین ٹانسلز میں شدید تباہی سیکڑوں دہار ڈوب گئے ہزاروں مکین محصور ہو گئے خواتین بچے بزرگوں کو نکل مکانی کا موقع ہی نہ مل سکا متاثرین کا کہنا ہے کہ کئی کئی پوٹ پانی زہریلے ساپ اور گہری کھائی ہے خوف کا سماح ہے نکل مکانی کیسے کریں انہیں پانی سے نکالنے اور کھانا پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں دریائے سندھ کی سطح بلان ہونے سے منچھر جھیل کا پانی دریاء میں جانے کی بجائے الٹا بہنے لگا دباؤ پڑنے سے بان سعید آباد میں انڈس لنگ کو دوسرا جگاف پڑ گیا یونین کانسل ٹائلٹی کے تیس سے زیادہ دہات متاثر دادو کی تحصیلوں میہر اور جوہی کے رنگ بندوں کی تعمیر جاری میہر کا رنگ بند تیرہ فٹ اور جوہی کا رنگ بند بارہ فٹ بلند کر دیا گیا ریلوے ٹریک پر پانی کے باعث بڑا پور ریلوے سٹیشن اور خانوٹ کے درمیان ریلیف ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں سندھ میں تھٹا سجابل پل سے متصل گاؤں میں بھی پانی داخل ہوتل دکانے اور مکانات سب سیلا بھی پانی میں ڈوب گئے نوشیرو فیروز میں جھوپنیوں میں موجود متاثرین کھانے پینے کی چیزوں سے محروم بدین کی پران ندی میں پڑھنے والے شگاف سے متعدد دہات متاثر محکمہ آپاشی پرباصر افراد کی زمینوں کا پانی نصیر کینال میں چھوڑنے کا الزام زلہ سانگڑ کی تحصیل شہداد پور کے متعدد دہات سے اب تک پانی نے نکالا نہ جا سکا لوگ شدید پریشانی میں مقتلہ ملوسستان کے زلہ جعفر آباد اور صحبت پور کے علاقے دو ہفتوں سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں گریٹ سٹیشن، سرکاری امارتیں اور سڑکے زیرے آپ سندھ بلوچستان کی سہت پر تحصیل گنداخہ کے ہزاروں متاثرین امداد کے متظر راشن، عدویات اور پینے کے پانی کی شدید قلت نے متاثرین کی مشکلات میں کئی گناہ اضافہ کر دیا راجنپور کی تحصیل فازلپور میں سلاف سے متاثر ریلوے ٹریک اب تک بحال نہیں ہو سکا سندھ اور فشاور کے لیے ٹرینوں کی امدرف بیس روز سے موت تک ملک بھر میں ڈینگی نے پنجے گاڑ دیئے سندھ میں چوبیس گھنٹے کے دوران اکانوے افراد میں ڈینگی وارث کی تصدیق محکمہ سید کے مطابق کراچی میں ستاسی کیسز رپورٹ ہوئے اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید انچاس افراد متاثر معروف سیاسی اور سماجی رہنما ہنید لاکھانی انتقال کر گئے وہ ڈینگی کے باعث ہاسپٹل میں زیر علاج تھے ان کی نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے گی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک دن میں مزید انچاس افراد ڈینگی سے متاثر صوبہ پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو آٹھ مریض سامنے آئے نسیم شاہ کے ایک تیر سے دو شکار دو چھکے لگا کر بھارت اور افغانستان کو فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا افغانستان کے خلاف آخری اوبر میں میچ کا پانسہ پلٹ دیا پاکستان کو ایشیر کب کے فائنل میں پہنچا دیا شاباش نسیم شاہ شاباش حداف ایک سو تیس رنس تھا پاکستان کے نوہ کھلاری ایک سو اٹھارہ رنس پر آؤٹ ہو گئے آخری اوبر میں پاکستان کو گیارہ رنس درکار تھے مدہوں کی سانسیں تھم چھکی تھی سٹیڈیم میں خاموشی تھی سب کی نظر نسیم شاہ پر تھی نسیم نے حواس کابو میں رکھ کر بلہ گھمایا اور افغانستان کی جیت شکست میں بدل دی شاندار کامیابی پر ملک بھر میں جشن صدر اور وزیراعظم کی قومی ٹیم کو مبارک بات مریم نواز نے بھی نسیم شاہ کو دار دی کہا کپ جیت کر لیا ہوئے ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو پاکستان اور سریلنکا کے درمیان ہوگا شارجہ میں پاکستان اور افغانستان کے میچ کے بعد شائقین میں گرمہ گرمی اپنی ٹیم کو ہارتہ دیکھ کر افغان فینز آپے سے باہر ہو گئے اسٹیڈیم کی کرسیاں نکال کر پاکستانی فینز کو دے ماری شارجہ کا میدان میدان جنگ بن گیا یہ پہلا موقع نہیں تھا اس سے قبل ورلڈ کپ کے میچ کے بعد تو تماشائیوں میں ہاتھا پاہی تک ہوئی لیکن یہ لڑائی جھگڑا صرف ہیٹ آف دا مومنٹ ہی ہوتا ہے کھیل کو کھیل ہی رہنا چاہیے جس بات کو قابو میں رکھنا چاہیے تحمل اور برباشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سما دورکنی بینچ کے جسٹس انوار الحق پرنو نے مریم نواز کا کیس سننے سے معذرت کر لی مریم نواز کی درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی گئی نیب نے چودری شگر میلز کیس میں مریم نواز کا پاسپورٹ قبضے میں لیا تھا میری ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کبھی اپنی عدلیہ اور اپنی فوج کبھی بھی میں نے ان کی تنقید کی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تعمیری تنقید کی جائے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے اس کو تنقید کرتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بنے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ادارہ بہتر ہو ہم کبھی اپنے ملک کی اداروں کو کمزور کرنے کبھی بھی ہم نہیں کوشش نہیں کی نہ کریں گے تو آج اور عدلیہ پر تعمیری تنقید کرتا ہوں ان پر ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے باپ بیٹے پر کرتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بنے چشتیاں کے جلسے میں عمران خان کا ایک اور عجیب بیان سوشل میڈیا پر وائرل وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہے کہ عمران بچاؤ بیانی کا مقصد اداروں پر دباؤ ڈال کر ان کو متنازع بنانا اور ریایتیں لینا ہے انہوں نے خاتون جج کو دھمکیاں دیں اور غیر مشروط معافی بھی نہیں مانگی اب کہتے ہیں فوجر عدلیہ پر ایسے تنقید کرتے ہیں جیسے باپ بیٹے پر کرتا ہے ان کے بیانات تقرری کے معاملے کو متنازع بنانے کے مترادف ہیں عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ جھوٹوں نالائکوں کی حکومت ہے یہ پاکستانی معیشت سیاست اور غریب عوام کو تباہ کرنے آئے ہیں کہا وہ تو مسجد نبی میں موجود ہی نہیں تھے ان پر کیسز بنائے گئے مسجد نبی میں ہلڑ بازی کے کیس میں چالان جمع ہو گیا ہے اگلی سماعت پر فرد جرمائد ہوگی تحریک انصاف کو اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں کنونشن کی اجازت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ مستقبل کے لیے کوئی ہدایت نہیں دے سکتے کورٹ کمانڈر پشاور لیپنینٹ جرنرل حسن ازہر حیات کی وانہ میں شہید کیپٹن عبدالولی وزیر کے اہل خانہ سے ملاقات شہید کیپٹن عبدالولی اور ان کے خاندان کو قراج تحسین پیش کیا کیپٹن عبدالولی شمالی وزرستان میں آپریشن کے دوران شہید ہوئے آپریشن میں چار دہشت گرد مارے گئے تھے پشاور میں کرکٹ میچ جیتنے کی خوشی میں ہوای فائرنگ دو افراد جان بھاک اور تین خواتین زخمی ہوای فائرنگ کرنے والے اکتالیس افراد کو حراست میں لے گیا کراچی کے علاقے ڈیفنس خیبان شمشیر میں تین منزلہ امارت ٹیڑی ہو گئی امارت تو خالی کرا لیا گیا چند روز قبل امارت کے برابر والے پلوٹ پر تعمیر کے لیے بنیادے کھو دی گئی تھی انجینئر اور آرکیٹیکٹ کو طلب کیا گیا ہے برطانوی ہائی کمیشنر کریسٹین ٹرنر نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے برطانیہ سمیت ساری دنیا متاثر ہے گورنر پنجاب سے ملاقات میں کہا کہ محولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں پر کام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتوریس کل دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا ایک تہائی حصہ متاثر ہے دورہ پاکستان میں عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر امداد کی اپیل کریں گے کام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان عالمی منڈی میں کام تیل کی قیمت مزید پانچ پیسد گھٹ گئی برینٹ کام تیل اٹھاسی ڈیویو جی آئی بیاسی ڈالر فی بیرل میں فروغ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو ایف سولہ تیاروں کی مرمت کے لیے سامان اور آلات کی فروغت کی منظوری دے دی پینٹیگون کی مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے پنتالیس کروڑ ڈالر مہائدے کی منظوری دی ہے اس کا ٹھیکہ لوک ہیٹ مارٹن کارپریشن کو دیا جائے گا مودی سرکار کی ہندو طوا پالیسیوں کے خلاف بھارت کے اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کا بھارت جوڑو مارچ تمیلناڈو کے شہر کنیہ کماری سے عبامی رابطہ مہم شروع راہل گاندھی پانچ ماہ میں 3570 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں لانگ مارچ خاتم کریں گے راہل گاندھی لوگوں سے ان کے مسائل سنیں گے کانگریس نے بھارت کو مذہب رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے بھارت جوڑو یاترہ کا اعلان کیا ہے 65 کی جنگ میں پاکستان نیوی کے شہیدوں اور گازیوں کی یاد میں یوم بحریہ آج منایا جا رہا ہے آپریشن سو منات کے دران پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہ دوارکہ پر حملہ کر کے ریڈار سٹیشن تباہ کیا آپ دوز گازی نے بھارتی نیوی کو بھارتی بندرگاہ میں مفلوچ کر کے رکھا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد کان نیازی کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی عالمی بحریہ فاج کے ساتھ امنوں اس تحقام کو یقینی بنا رہی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم خواندگی منایا جا رہا ہے سہلاب کے باعث صوبہ بلوچستان کے دو ہزار دو سو سے زائد سکولوں کو نقصان پہنچا کئی علاقوں میں تعلیمی سلسلہ مکمل یا جزوی موتل ہے چھ سو کے قریب سکول عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل بلوچستان میں تعلیمی اداروں کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں کتنی ریکویسٹ آتی ہیں بہت بھیجتے ہیں بہت بھیجتے ہیں بہت بھیجتے ہیں اب بھی نہیں مطلب ہمیشہ سے ہمیشہ سے لڑکے جب ایکٹنگ بنی آئی تھی اس سے پہلے بھی ہاں ہاں ہمیشہ سے منیب صاحب انہوں نے سچ بتا دیا بہت سے لڑکے بھیجتے ہیں آپ کتنے لڑکیوں کو بھیجتے ہیں انجان لڑکیوں کو شریف آدمی شرماتا ہے سوال ہی پروگرام جشنے کرکٹ میں پانک سو کی دوڑ میں ادکارہ روشنہ خان نے اینکر منیب فاروق کو ہرا دیا منیب فاروق نے کہا کہ انہیں بیگم نے کال کر کے کہا کہ آپ جشنے کرکٹ میں گئے ہیں تو میچ پنس گیا ہے روشنہ خان نے کہا کہ انہیں کرکٹ ٹیم میں بابر آزم پسند ہیں انزمان ملحق کا فخر زمان کی جگہ حیدر علی اور حسن علی کو چانس دینے کا مشورہ دوبئی میں پاک بھارت ٹاکرے کے بعد بھارتی بولر عرشدیب سنگھ سے بھارتی فین کی بکتمیزی میچ ختم ہونے کے بعد عرشدیب سنگھ بس میں سوار ہونے کے لیے نکلے تو ایک بھارتی نے ان پر جملے کسے صحافی نے بھارتی فین کو کھری کھری سنا دی میچ میں محمد عاصف کا کیچ ڈراؤپ کرنے والے بولر عرشدیب سنگھ کو خالستان کا ہامی قرار دیا گیا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ میں کبھی خوشی کبھی غم والے مناظر افغانیوں کے لیے all is well تھا لیکن ان پریجیٹی نکلا میچ کے دوران بگٹ کیپر گرباز کا عرضوان سے دوستانہ انداز ہاری سراؤک کی گین پر راشد کان گھبرائے تو بولر کا ان کا حوصلہ بڑھایا پھر افغان کھلاڑیوں کی خوشی غصے میں بدل گئی ہار کے بعد کھلاڑی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے موسیقی